پنجاب کی کئی شہروں میں موسیلہ دھار بارش نے جلد تھل ایک کر دیا نشبی علاقے سے ریاب آگئے پانچ گھنٹوں کی مسلسل بارش سے صوبائی دار الحکومت لاہور پھر پانی پانی ہو گیا سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں دو سو چھتیس ملیمیٹر ریکارڈ کی گئی ہے شہر میں بچھلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے برسات کا سسلہ آئندہ پانچ روز تک جاری رہنے کا امکان ہے پری مانسون کا طاقتور سپل جاری ہے صوبہ پنجاب میں طوفانی بارشوں سے جلابی صورتحال آزاد کشمیر میں بھی خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر بڑھ سے بارش کے باعث بجلی کا ترسلی نظام بری طرح متاثر اور نشبی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں لاہور میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں دو سو چھتیس ملیمیٹر ریکارڈ کی گئی نشتر ٹاؤن دو سو بیس تاج پورا دو سو دس پانی والا طلاب دو سو تین گلچند راوی دو سو ہیڈ آفیس واسہ گلبرگ اکسو بہتر اقبال ٹاؤن اکسو اٹھ سٹھ اپرمال اکسو پین سٹھ فروخ آباد اکسو باسٹھ مغل پورا میں اکسو چھپر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی موسلا دہار بارش سے گزراوالا بھی ایک بار پھر پانی پانی ہو گیا گجرات شرقبو شخبورا قصور پھولنگر ننکانہ صاحب شاکورچونی اور جیلم میں بھی موسلا دہار بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آگئی ہیں آزاد کشمیر کے دارو الحکومت مظفر آباد سمیت مختلف علاقہ میں بھی دھوہ دھار بارش ہوئی مظفر آباد کے ندی نالوں میں شدید تغیانی کا خطرہ ہے بارش گلیشر پگلنے اور لینڈ سلیڈنگ کے باعث مانسحرہ میں بابو سرٹاپ روڈ شام چھے بجے کے بعد آمد و رف پر دوبارہ پابندی آیت کر دی گئی ہے آٹھ جولائی تک مانسون بارشوں کی پیش گوئی کے باعث پی ڈی اے میں بلوچستان نے بھی الٹ زاری کر دیا ہے اور ڈیوڈی کمیشنر کو خصوصی حفاظتی اقدامات کی ہدایت کر دی گئی ہے